انتیم سنسکار کے دوسرے دن رواں سے ہو کر بولے اکھیلیش آج پہلی بار لگا بینا سورج کے ہوا سویرہ صبح ہی انتیوشتی اس تھل پر پہنچ گئے اکھیلیش پوری کی استھی سنچین اور پنددان کی رس میں گیارہ اکٹوبر کو ملائم سنگھ یادو پنچ تتو میں ویلین ہو گئے بھیگی آنکھوں سے پتا کو نیہارتے ہوئے اکھیلیش نے مخاگنی دی تھی اکھیلیش کا چہرہ ان کے درد کو بیا کر رہا تھا کہ ایک بیٹے کے لیے باپ کو مخاگنی دینے کا پل کتنا درد بھرا ہوتا ہے پتا کے انتیم سنسکار کے بعد اکھیلیش یادو کے لیے آج پہلا دن تھا اکھیلیش کے ساتھ آج ہر کوئی تھا ساتھی تھے پریوار تھا بچے تھے لیکن وہ انسان نہیں تھا وہ پتا نہیں تھا جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا راجنیتی کے داؤں سے اپنے بیٹے کو واقف کر آیا تھا جن کی انگلیوں کو پکڑ کر اکھیلیش نے سیفائی کی گلیاں گھومی تھی وہ ورکش جس کی چھایا میں اکھیلیش خود کو سرکشت محسوس کرتے تھے وہ باپ آج اکھیلیش کے ساتھ نہیں تھا بدھوار کی صبح اکھیلیش یادو نے ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں لکھے شبدوں میں اکھیلیش کا درد صاف چلک رہا تھا ٹویٹ میں اکھیلیش یادو نے لکھا ہے آج پہلی بار لگا بین سورج کے سویرہ ہوا ہے پیتا کے ندھن سے ٹوٹے اکھیلیش نے اس ٹویٹ کے ساتھ دو تصویریں شیئر کی اس میں اکھیلیش یادو پیتا کے انتیم سنسکار کے بعد جلتی چھتا کو پیڑام کرتے دکھائی دے رہے ہیں دوسری تصویر میں پنچتت میں ویلین ہوئے ملائم کی چھتا کی راکھ دکھ رہی ہے اکھیلیش وہاں پر شدھی کرن کی ویدھی کو پورا کرنے پہنچے ہیں منگلوار کو تو اکھیلیش پتا کے ندھن کے بعد سے لگاتار ویہ وستاؤں میں لگے تھے ملائم کے پارتیوں شریر کو پیترے گاؤں تک لانے سے لے کر انتیم سنسکار کی تیاریوں تک اکھیلیش ہر تیاری کی جانکاری لے رہے تھے انتیم سنسکار میں ملائم کے چاہنے والے لاکھوں لوگ آئے سیکڑوں نیتا اکھیلیش کا ہنسلہ بڑھانے پہنچے لیکن انتیم سنسکار کے بعد سبھی کو لوٹنا ہوتا ہے سبھی لوٹ گئے اپنے کچھ ساتھیوں رشتہ داروں اور پریوار کے ساتھ اکھیلیش اکیلے رہ گئے انتیم سنسکار کے وقت تک اکھیلیش کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے وہ بھاوک ہو کر پتا کو نیہار رہے تھے آج اکھیلیش باقی کی رسموں کو پورا کرتے دکھائی دئیے شدھی کرن سنسکار پورا کر آیا گیا اس دوران پورا ملائم پریوار ایک ساتھ دکھائی دیا اکھیلیش نے بال اتروائے اور اپنے پتر کے اس فرج کو پورا کیا جس کی امید ہر پتا اپنے پتر سے کرتا ہے شیوپال سے لے کر رام گوپال تک سبھی کے چہرے پر آج بیچینی اور بیبسی صاف دکھائی دے رہی تھی پورے دن سبر میں بدھے رہے پریجن اند میں فوٹ فوٹ کر رو پڑے دیر رات دھرمیندر یادو بلختے دکھائی دئیے تو ڈمپل یادو بھی روتی دکھائی دی وہ پریوار کی مہلاؤں کے گلے لگ کر روتی رہی آج اکھیلیش بھی ٹوٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پریوار کے قریبی ان کا سہارا بنے ہوئے ہیں اور خونسلہ دے رہے ہیں کہ سرشتی کا نیم ہے جو آیا ہے اس کو جانا ہوگا باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے جن ستہ ڈوٹ کو